بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ویدہ لائی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ویڈیو میں بننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل پاکستان ویدہ لائی کو سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ ناظرین بہر ایرم میں کٹیگری تین کا شدید ترین سمندری توفان کراچی سے اب 530 کلومیٹر دور جنوب میں موجود ہے توفان کے بیچوں اور بیچ ہوا کا کم دباؤ 955 ایچ پی اے اور توفان میں زیادہ سے زیادہ حوم کی رفتار 157 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اگلے 48 کھنٹوں کے دوران سمندری توفان شمال مغرب میں ہر قط کرتا رہے گا پھر 15-16 جون کے دوران سندھ کی ساحلی پٹی بالخصوص کے ٹی بندر یا ملیکہ بھارتی کچھ کے سائل سے ٹکرا سکتا ہے فیلال سمندری توفان کا ٹریک کنفرم نہیں ہے اگلے 7 روز کے دوران سمندری توفان کے زیر اثر سندھ کی سائلی پٹی پر سمندر میں شدید تگیانی متوقع ہے ماہی گیر کھلے سمندر میں جانے اور عوام سیر و تفریق کے لیے ساحل پر جانے سے گریس کرے اب بات آتی ہے بارشوں کی تو کل بروس منگل 13 جون سے ہفتہ 17 جون کے درمیان توفان کے سبب سندھ کے جنوبی اور مشرقی لائکوں میں بارشوں کے امکان آتے ہیں تاہم سمندری توفان کا رکھ کنفرم نہیں ہونے کے سبب بارشوں کی شدت فیلال کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اگلے 48 کھنٹوں کے دوران سندھ میں شدید گرمی متوقع ہے شمالی سندھ میں درجہ رہت 44 سے 45 دگری سینٹی گریٹ جبکہ جنوبی سندھ بشمول کراچی حدراباد اور گردو نامی درجہ رہت 40 سے 42 دگری سینٹی گریٹ تک تجاویز کر سکتا ہے کل سے سمندری توفان کے سبب نمالود ہوائیں جنوبی سندھ میں داخل ہوں گی گویا کراچی، کیٹی، بندر، تھٹا، بدین، میرپرخاس اور تھرپارکر میں اگلے دو روز کے دوران گرد چمک کے بادل بننے اور چند مقامات پر بارش کے بھی امکانات رہیں گے مزید پل پل کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ